ہلو اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز مطروں پیارے عزیزوں دوستوں میں خوش شامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے ڈیئر فرینڈز ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سی ایسیز کا پاس پیپر کا جو کہ ہمارا سلسلہ پہنچا ہے آج سی ایسیز کے پاس پیپر 2002 کو آج دیکھیں گے ہم اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کون سے ایررز آئے ہوئے تھے اور کون سے کریکشن ہونی ہے اور گرامر کے کون سے پوزشن میں یہ پیپر آیا ہوا تھا اور ڈیئر فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پچھلے ویڈیوز بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے اور ان سے آپ لوگ مفید بھی ثابت ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں تھوڑی بہت اپنی طرف سے میند کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے ڈیئر فرینڈز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں آج کے کوششن کی طرف یہ ایک اسٹریمنٹ گیون رہتی ہے جو کہ میں نے نہیں دی اس میں پروپرلی ہم ڈیریکٹلی چلتے ہیں آج کے کوششن کی طرف جو کہ ہے پہلا کوششن ہے آئی شل نوٹ کم ہیر انلیس یو ویل نوٹ کال می ڈیفرینڈز کئی مرتبہ یہ ریپیٹ بھی ہوا ہے کوششن اور کئی مرتبہ پاس پر پس میں آیا بھی ہے اور ہم نے خود ریپیٹنس کیا ہے میں نے پاس میں جو میں نے پچھلے پاس بنائی ہوں اس میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے یہ ایک ورڈ ہے انلیس انلیس آپ میں ایک نیگٹیو ورڈ ہے جو کہ اپنے ساتھ کبھی بھی نیگٹیو ورڈ یوز نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ ایک تو گلتی ہے یہاں پہ نو کی یہ سوری ناٹ کی یہاں پہ یہ ناٹ نہیں آنا ہے کیونکہ یہ انلیس اپنے آپ میں ہی خود کیا ہے نیگٹو ورڈ ہے دوسرا اس میں گلتی جو ہے دیکھیں کبھی بھی ایک ہی سنٹنس میں جو دو کلاوز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سیم ٹینس میں نہیں ہوتے ہیں میں اس کے پریزنٹ میں دونوں نہیں ہوں گے یا سیم میں نہیں ہوں گے پریزنٹ پرفیکٹ میں دونوں نہیں ہو سکتے ایک پریزنٹ سیمپل میں ہوگا تو ایک پریزنٹ پرفیکٹ میں ہوگا سیمیلرلی ان پاسٹ میں اگر پاسٹ ٹینس میں دیکھیں تو ایک پاسٹ سیمپل میں ہوگا تو دوسرا پاسٹ perfect میں ہوگا and similarly in the same way اگر ہم feature میں دیکھیں تو ایک tense جو ہے وہ یہاں تو simple feature میں ہوگا اور feature perfect میں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں use کیا گیا ہے shall اور یہاں پہ بھی will use کیا گیا ایک ہی sentence میں feature کے دو sentence ہم use نہیں کر سکتے ہیں دو clause use نہیں کر سکتے تو یہاں پہ will be use نہیں ہونا ہے بلکہ کیا use ہونا ہے یہاں پہ simple ہم present tense رکھیں گے تو اس کی correction کیسے ہونی ہے دیکھتے ہیں dear friends i shall not come here یہاں پہ میں نے shall use کیا کیونکہ i کے ساتھ ہم shall use کرتے ہیں یہاں بھی یہ correction ہے correct itself آگے چلتے ہیں i shall not come here unless you call me دیکھو میں نے you کے بعد جو verb use کیا وہ simple verb use کیا is a present tense میں ہم نے رکھا اس کو کیونکہ یہ structure ایسا یہ یہ ایک present simple میں ہونا چاہیے sentence آپ کا اور دوسرا ہونا چاہیے آپ کو feature میں تب ہی آپ کا یہ sentence proper بنے گا چلتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف he does not have some devotion for the project you have given him اچھا dear friends دیکھیں یہاں پہ یہ instrument is negative میں اور ہمیں پتا ہے کہ some جو ہم use کرتے ہیں وہ affirmative sentence میں use کرتے ہیں بلکہ not in negative sentence میں تو negative sentence میں ہم کیا use کرتے ہیں یہ بالکل اینی use کرتے ہیں ہم کسی بھی negative sentence میں تو اس کی correction کیسے ہونی ہے he does not have any devotion for the project you have given him ہم یہ ہے یہ sentence بھی کئی مرتبہ repeat ہوا ہے پاس پیپر میں دیکھا ہے ہم نے question number three دیکھتے ہیں i went to either of the four hill stations difference یہاں بھی دیکھیں quantity کتنی ہے تعداد کتنی ہے چار چار hill stations ہے لیکن ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم either اور neither جو ہم use کرتے ہیں وہ صرف اور صرف دو چیزوں کے لئے use کرتے ہیں اور دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جب تو اس کے لئے ہم ہم کیا use کرتے ہیں any use کرتے ہیں ہم each use کرتے ہیں every use کرتے ہیں جو every each any none one یہ جو pronounce ہوتے ہیں وہ use کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے لئے جو دو سے زیادہ ہوں تو اس کی correction کیسے ہونی ہے i went to each of the four hill stations یہاں بھی each میں نے use کیا ہے آپ لوگ any بھی use کر سکتے ہو any بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اوکے جی question number four کی طرف چلتے ہیں who did you meet on your way to school اچھا یہاں پہ دیکھو who کون میٹ کر رہا ہے you کس سے نہیں پتا وہ جو اس کا objective ہے you کا وہ پہلے آ گیا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی object use کرتے ہیں آہ تو وہ whom use ہوتا ہے either object تو you کا یہاں پہ object کیا ہے یہ ہے لیکن یہاں پہ object تو is a who ہے اور who ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ آہ فارم ہوتا ہے اپنے آپ میں اور objective فارم کیا ہوتا ہے ہم ہم use کرتے ہیں objective کے لئے تو اس کی correction دیکھتے ہیں کیسے ہونی ہے whom did you meet on your way to school question mark اب یہ ہمارے پاس correct ہو گیا question five دیکھتے ہیں ہم you must remember that you are juniors دین حماد حماد ایک پراپر ناؤن ہے اس کے اس جو ہے capital ہونی چاہیے وہ ہے بالکل ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں correction جو ہونی ہے ڈیے فرنڈ ہمیں آہ میں نے بھی last time ایک part میں آپ کو بتایا تھا کچھ ورس بتایا تھے میں نے آپ کو کہ ان وہ ورس اپنے ساتھ ہمیشہ پروپوزیشن جو لیتے ہیں وہ ٹو لیتے ہیں ہمیشہ پروپوزیشن سی پروپوزیشن سی لیتے ہیں ٹو لیتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ correction جو ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے you must remember that you are junior to Hamaad یہاں پہ to use ہونا کیونکہ یہاں پہ junior word junior senior inferior superior پرفر یہ ہمیشہ اپنے ساتھ تو پروپوزیشن سی لیتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھ کے رکھا ہوگا کیونکہ ہماری یہ ایک ریویجن ہے آگے جلتے ہیں question number six کی طرف asylum is well is is well is along with اور 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 ان کے بعد جتنے بھی آپ کے ناؤن آئیں چاہے ہزار ناؤن آئیں چاہے لاکھ ناؤن آئیں چاہے جتنے بھی پلورل آپ use کرو ڈاز ڈازن میٹر یہاں پہ جو word use ہونی ہے وہ according to the first subject use ہونی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنس یہاں پہ یہ جو error ہے یہ subject word agreement کا error ہے تو یہاں پہ is well is how along with ہو with ہو یا altogether ہو together ہو تو یہاں پہ چاہے اس کے بعد جتنے بھی آپ کے سبجک جو ہیں وہ کتنے بھی ہوں لاکھوں ہوں چاہے ہزار ہزار کی تعداد میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جو ور آپ کا define ہوگا وہ first subject کی طرف جائے گا اور اس پہلے والے subject کو define کرے گا تو یہاں پہ اسلام singular ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا use کرنا ہے were use کرنا ہے اس کی correction دیکھتے ہیں اسلام اسلام as well as his four friends یہاں پہ four جو ہے وہ if lower case میں ہونی چاہے خیر his four friends was planning to visit the museum یہ ہمارے پاس correct form ہے question number seven دیکھتے ہیں where you went in the vacation question اچھا یہ دیکھو یہ کوسن مارک کوسن مارک ہے اور یہ interrogative اور ہمیں پتا ہے کہ interrogator sentence میں ہم جو use کرتے ہیں وہ subject سے پہلے ایک helping verb use کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ subject you ہے یہاں پہ کوئی بھی helping verb نہیں دی گئی ہے تو یہاں پہ error جو ہے وہ یہی ہے دیکھتے ہیں اس کی correction where did you go اچھا یہاں پہ کچھ students یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ did use کر لیا اس کے بعد بھی یہاں پہ went use کرتے ہیں second form تو second form use نہیں کرنی ہے جب بھی آپ نے did use کیا تو اس کے بعد ہمیشہ آپ نے verb کی جو ہے وہ singular form رکھنی ہے اور اس کے آپ نے وہ جو form رکھنی ہے وہ simple form رکھنی ہے second form نہیں رکھنی ہے first form رکھنی ہے آپ نے تو یہاں پہ went نہیں use کرنا ہے آپ نے go use کرنا ہے کیونکہ did use کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ تو اس کی correction ہونی ہے where did you go in the vacation question mark اچھا difference میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کچھ students کیا کرتے ہیں یہاں پہ full stop دے کے پھر question mark دیتے ہیں یہاں پہ یہ full stop دے کے اس کے بعد question mark دیتے ہیں جبکہ یہ بھی غلط ہے آپ نے بس صرف question mark ہی دے رہی ہیں full stop نہیں دینا ہے آپ اور آگے چلتے ہیں question number eight کی طرف this is the youngest and the most intelligent of my two sons اچھا یہاں پہ two sons آگئے ہیں تو comparison کتنے لوگوں کے بیچ ہو رہی ہے دو لوگوں کے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم comparative degree use کرتے ہیں وہ دو کے لیے use کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں youngest یہ ایک super letter degree ہے جو کہ دو سے زیادہ کے لیے ہم use کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا use کرنا ہے ہم نے جی comparative degree اور comparative degree کیا ہوتی ہے ینگ youngest کی جی بلکل younger positive form ہوتا ہے young اور comparative form ہوتا ہے younger اور super letter form ہوتا ہے youngest اس کی correction کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں second difference this is the younger and more intelligent کیونکہ intelligent کا ہمارے پاس اپنے آپ میں کوئی form موجود نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہم use کرتے ہیں more most good better یہ جیسے use کرتے ہیں ہم ان words کے ساتھ جن کی اپنی comparative degree نہیں ہوتی ہے جیسا beautiful more beautiful ہم use کرتے ہیں most beautiful use کرتے ہیں beautifulest نہیں ہوتا ہے intelligent 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 نہیں ہوتا ہے کوئی word اپنے آپ میں hope آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے ہم نے یہ more use کیا یہاں پہ question number nine دیکھتے ہیں he is one of those who always succeed dear friends یہ دیکھیں he is one اچھا یہاں پہ singular ہے اوکے آگے چلتے ہیں of those ٹھیک ہے کوئی بھی ہو who always succeed اچھا یہاں پہ یہ جو ہم نے verb use کی ہے وہ کون سی use کی ہے first form use کی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک singular use کیا گیا ہے one تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز singular use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے آخر میں ایک s use کرنی ہوتی ہے verb کے ساتھ تو اس کی correction دیکھتے ہیں he is one of those who always succeeds یہاں پہ s use کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ پیردن سیمپل ٹینس میں سیکھا ہوگا ہاں ثرڈ پرسن کے ساتھ ہم اس use کرتے ہیں اوکی آج کا آخر سوال دیکھتے ہیں i congratulate you for your success congratulate ایک ایتھا وارڈ ہے جو اپنے ساتھ for use نہیں for جو ہے وہ اپنے ساتھ نہیں لیتا ہے as a proposition بلکہ آن لیتا ہے تو ہم کسی کو بھی congratulate on کرتے ہیں on his or her or your success ہم use کرتے ہیں بلکہ for use نہیں کرتے ہیں difference میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ لوگوں نے learn کیا ہوگا کیونکہ یہ پیپر past papers ہیں csss ایک سب سے high level چیز ہے اور اگر ہم اگر one paper دیں گے تو اس میں بھی ایک grammar پوزشن آتا ہے انگلیش کا پوزشن رہتا ہے بیس نمبر کا تو اس میں بھی corrections آتی ہیں کئی مرتبہ اور وہ objective type میں تو یہ وہاں بھی آپ کو فائدہ دے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ان کو learn کریں دوبارہ دیکھیں اور ان کو سمجھیں فیلال اتنا ہی اللہ حافظ